ہمیشہ جب کوئی بھی بات لاکھ ہی ہوتی ہے تو صرف آپ ہی کیوں سامنے آتے ہیں پی سی بی میں کوئی اور بندہ پی سی بی کے اگر لاکھ کی بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو صرف عاشر لطیف کوٹ تک جاتا ہے باقی چیزوں کے لیے لڑتا ہے کوئی اور بندہ کیوں سامنے نہیں آتا نہیں نہیں کوٹ میں سارے ہی کہتے ہیں نا یالا جو کے سر جسٹس کے یوں مالی جو آپ انگویری کی بات کر رہے ہیں تو سارے ہی کہتے ہیں سب کو بلایا تھا جس سرہ سب کو بلایا تھا اس میں کوئی اور چیز نہیں تھی نہیں اس کے بعد جو اگر پی سی بی کا جب آئین چینج ہو ہے یا دوسری تیسی جو چیزیں ہوئی ہیں تو صرف آپ ہی زہرہ آگے ہوتے ہیں کوئی دوسرا بندہ کیوں نہیں پسہ نہیں بھاگا لوں اس لیے ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو پیسے نہیں ہیں مہر پا ورنہ دو دل من کو کوٹ میں لے گا جاؤں یہ جو کونسٹوٹیشن اگرس میں جو آیا ہے انیس دوزار انیس میں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو پیسے نہیں ہیں ورنہ کوٹ میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو جیسے سیٹھی صاحبکو لیا تھا یا ذاکہ صاحبکو لیا تھا تو کونسٹوٹیشن اپنے لیے مناتے ہیں کرکٹ کے لیے نہیں بناتے ہیں اپنی پروڈیکشن چاہیے ہوتی ہے ان کو تو یہ فضول باتیں ہیں کہ پاکستانی کی محبت میں آئے ہیں پاکستانی کی خدمت کر رہے ہیں کسی کو بھی محبت نہیں ہے ایسے جب باتیں ہیں ساری واقعی پیسون کی بات ہے یا ہم یہ سمجھیں کہ اب آپ کے اور پی سی بی کے درمیان برف جو ہے وہ پگرنا شروع ہو گیا جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے اب آپ میں مسطح اختیار کرنے کا ارواج یا آپ نے وہ طریقہ اپنا دی ہے نہیں تقریقہ اپنا ہے ہوتا تو میں بیس پچیس لاکھ کی اچھی آفر دی میں کر لیتا وہ جوب نہیں کی میں نے نا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ پسند ہوتے ہیں لوگ سو سکتا ہے میں بھی ہوں گئی لیکن یہ کہ مستقل مزاجی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں جاتا بورٹ کے ساتھ میرے مسائل ہیں میں جوب نہیں کرتا بہت کم کی ہے موڑی پا نے مزیسر نظر صاحب نے نیشنل کرکیٹ اکیڈمی میں نے دوزار نو سے لے کے دو دھائی سال میں نے کام کیا ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھیں میں مستقل مزاج رہا ہوں میں گیا ہوں کسٹم میں کھیلاؤں دو سیزن میں کھیلاؤں ارلی سٹیچ تھا میرا زندگی کا اس کے بعد یونائٹڈ بینک میں بلایا مجھے میں چھ سال کھیلاؤں پر پھر بیٹر آفر ہوئی ہے مجھے میں نے لڑکے نہیں گیا کہیں پہ بھی لڑکے نہیں گیا میں اچھی آفر ہوئی ہے مجھے ایلائٹ بینک سے ہوئی ہے نائنٹی سکس سے ورلڈ کپ میں ہوئی ہے تو وہاں پہ میں گیا رمیز رازہ مجھے لے کے گئے میں دس سال کھیلاؤں ہوں وہاں پہ دوزار تین چار چار میں جب ٹیم بند ہوئی دوزار پانچ میں میں پورٹک آسم گیا ہوں میں پورٹک آسم میں جب میں گیا ہوں اور نئی ٹیم بیلڈ کی ہے سب کچھ کیے ہیں تو آج تک میں ادھر ہی ہوں تو صرف پی سی بی کا ہے کہ میں میں نے ہر جگہ ریزائن کیا ہے میں میں بھی ریزائن کیا ہے دوزار پانچ کیا ہے میں نے پورٹک آسم میں ریزائن کیا میں نے علائٹ بینڈ میں ریزائن کیا ہے کہیں ایکسپٹ نہیں ہوا پی سی بی میں جب میں نے کیا ایکسپٹ ہوا ہے ایک پہلہ جھنٹے کے اندر اندر ایکسپٹ ہوا ہے جنرل توقیر دیاد آپ کو دیا تھا میں نے تھک کر کے ہوا ہے صرف پی سی بی نے ایکسپٹ کیا ہے باکہ کسی نے مجھے نا یہ نہیں بولا جاؤ یہاں سے پی ٹی وی میں ہوں پی ٹی وی میں پوڈکاسم پہ ایک کیس ہو گیا تھا جب میں نیا نیا گیا وہاں پہ approval نہیں مل رہی تھی مجھے اور ٹیم دوسرے تیسرے دن ٹرول چیئرمن کو ریزائن کیا وہ وزن ٹو آرز میرے تھانے کام ہوئے تو آپ کو اس ٹیپ اٹھانا پڑتا ہے اپنے لکوں کے لیے اپنی کرکٹ کے لیے تو ایکسپ کر سکتے تھے وہ کر کے مجھے بلات مارتے میں نکل جاتا لیکن ان کو پتا تھا وہ غلط ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں پتا ہوتا کہ غلط ہیں لیکن اتنا ہر درام ہیں ہر درام ہیں مان کے نہیں دیتے کہ وہ ان کو کام نہیں آتا پاکستان کے نیشنل چینل پر بیٹھ کر چیئرمن پی سی بی کے خلاف بولنا اور کھلے عام خلاف نہیں بات کی خلاف نہیں بات کی میں نے میں کپ کپ خلاف بات کی تمیز کے دائرے سے باہر نہیں جاؤں گا انفرادیت سے بات نہیں کروں گا اور کرکٹ بورڈ کی بھی برائی نہیں کرتا اس میں جو کام غلط ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بات کرتا ہوں ورنہ کرکٹ بورڈ کے مشینری ہے ان کے جو وقالت ہے اتنی بڑی تیم ہے ان کی وہ نوٹس نہ دے دیں مجھے مجھے پتا ہے کہ کیا کہاں تک جانا لیمٹ میری کہاں تک ہے مانی صاحب کو میں کبھی بھی رسائز نہیں کروں گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے غلط ہے وہ اپنی فیلڈ کا بندہ ہے فائننس میں اس سے اچھا بندہ نہیں ہے پاکستان میں آئی سی سی کے فائننس یا پی سی بی یہ فائننس میں ان سے اچھا بندہ نہیں ہے لیکن جب آتی ہے بات کرکٹ بورڈ کی پولیسیز کی یا کانسٹوٹیشن کی اس پر میرا اطلاف ہے کیونکہ میں پاکستان کے کانسٹوٹیشن کو ملا کے دیکھوں گا پی سی بی کا کانسٹوٹیشن اس میں تضاد ہے اس کو آپ صحیح ثابت نہیں کرتے کسی کو بھی جوب سے ایسا نہیں نکال تکتے جیسے پی سی بھی نکال رہا ہے کسی کو بھی آپ ہائر ایسا نہیں کرتے جیسے پی سی بھی کر رہا ہے تو یہ بھی گورنمنٹ کی باڈی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ون من شو ہو جائے کہ سیٹی صاحب کے زمانے کے ایک سو تئیس لوگ سے آپ نے نکال دی ہے اور پھر اپنے لوگ بھرتی کر رہے ہو نا یہ ہو کہ آپ نے ایک سٹاف ہے نکال لوگ نکال لو لیکن پھر آپ صورت بندے اپنے بھی رکھ رہے ہو نا تو یہ بات کو میں کر سکتا ہوں یہ پروون باتیں ہیں ساری خلاف بات تھوڑی ہوئی ایک نیک چیز کی بھی ہے وہ پاپلی تک لے کے جانا خلاف بات نہیں ہوتی وہ انفرمیشن ہوتی ہے جساں میسپا لوگ کو کوچ اور سیلیکٹر بنایا گیا چیف سیلیکٹر ہے تو وہ کیا طریقہ کا درست تھا کیونکہ میسپا لوگ سے تو زیرہ کوالیفائیڈ کوچ پاکستان میں موجود ہیں طریقہ کا نیا بنایا ہے نیا بوٹ ہے نئے لوگ ہیں نئی سوچ ہے تو موقع دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے پرانی سوچ کو بند کر دیا انہوں نے نئی سوچ لے کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے نیزل میں ہوتا ہے ایسا چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کبھی سال ہوا سال بھی نہیں ہوا اس کو کر کے دیکھ لیں پورا دیکھتے ہیں آگے کیسا ہوتا ہے تو نئی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور کبھی دفن ہو جاتی ہیں یہ چیزیں چلتی رہیں گی کوئی نیا آئے گا نئی چیز اپلائی کرے گا تو روک نہیں سکتے کسی کو بھی کر سکتے ہیں اچھی ہے بری ہے یہ باک کب کر سکتے ہیں روک نہیں سکتے جب یہ نئی ٹی ٹی میں جو ہیں وہ تشکیل دی گئیں تو وہ آپ اس میں بہت اہم کردار تھے آپ کو کتنی مشکل ہوئی اتنے ضائع خلاریوں میں سے اتنے کم خلاریوں کو چیز کرنے میں بہت مشکلات ہوئی ہیں زیادہ پلیئر ہم نے چینج نہیں کیے لیکن پھر بھی کافی ٹائم لگا بہت ٹائم لگا ہمیں بہت چھے دن ہم نے لگا دیا تھے ٹیم بنی ہوئی تھی کوچیز نے بنائی ہوئی تھی بورڈ نے یہ بنائی ہوئی تھی اس کو ہم تھوڑا سا آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ دیکھنا تھا کچھ پلیئر سے جہاں ہم نے بہتر سمجھو اس کو چینج کیا اور موقع دیا لوگوں کو باہر نہیں کیے اتنے زیادہ پلیئر پس شفٹنگ کیے تھوڑی تھی لیکن بہت مشکلات ہوئی ہیں اس نے آسان نہیں ہے بغیر کچھ پلیئر میں نے بھی نہیں دیکھے ان کو سلیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ گراؤن پہ ہوتے ہیں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے لیکن پیپرز کے اوپر ٹیم سلیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگلے سال نیس سال تو اور زیادہ مشکلات ہوں گی اگر وہی ٹیم ریپیٹ کرنی ہے آپ کا پر سسٹم تو بیٹ گیا ہوا ہے نا سسٹم تو بیٹ ہوئی نہیں ہے انٹرا سٹی کرکٹ ہوئی نہیں ہے یا ڈسٹرک جو بھی ہوا ہے نہیں ہے ٹیم کیسے بنائیں گے وہی پرانی ٹیم بنائیں گے تو مشکلات تو ہیں آگے بھی جا کے کیاچی کنگز کو چھوڑنے کی وجہ کیا وسیمہ کرم تھے یا ہم کہیں ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی وسیم بھائی تو گریٹ پاکستانی پلیر میں کبھی اختلاف نہیں رہا اور یہاں پہ دو سال رہا کیا ہے کراچی کنگ کے لیے ہاں اختلافات تھے ایسا نہیں تھے اختلافات تھے چھوڑنے لیکن پھر اختلافات رہے نہیں میرے اور میں نے جوائن نہیں کیا انہوں نے ابھی اس سال آفر کی تھی سلمان بھائی نے بلایا تھا لیکن میری کمیٹمنٹ پی ٹی وی کے ساتھ تھی کہ میں پی ایسل کے لیے کمیٹ کر چکا تھا کہ پی ایسل پی ٹی وی کے لیے کروں گا تو اس لیے جا نہیں تکا اور آگے کا پسہ نہیں ہے اب ٹائم دے پاؤں نہیں دے پاؤں دیکھوں گا اب بھی جو پاکستان کی ٹیم گئی ہے ہنگلینڈ اس میں نتیس کھلاڑی گئے ہیں آپ کے حیال میں کون سا کھلاڑی اس ٹیم میں شامل ہونا چاہیے تھا یا اس میں اب بھول گیا میں تھا ایک پلیئر یا سمی اسلم تھا سمی اسلم ہونا چاہیے تھا میرا چاہیے تھا اس نے پرفارم کیا ہوا تھا اس نے عمران بٹ نے بھی پرفارم کیا ہوا تھا لیکن میں موازنہ کروں گا نا سمی اسلم نے اس سال بھی پرفارم کیا ککبورا سے اس سے پہلے بھی لوکل ڈیوک پھر اس سے پہلے بھی گریس میں پرفارم کیا ہوا ہے تو اس نے امران نے نا اتنا پرفارم نہیں کیا ہوا کیونکہ میں نے ٹیم بنا رہے تھے تو اس کی ٹوئنڈی سکتی ایوریج تھی فرش کلاس کی نا تو اس سال اس نے رنگ کیوں کوکوبورا تھی ہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوکوبورا سے کھلنا آسان ہوتا ہے پاٹیسانی پچھتے پاٹیسانی پچھتے پچھتے ہیں یا جو بولنگ ہوتی ہے تو سمیہ اتنا موسٹ ڈیزرونگ پلیئر تھا وہ نہیں لے کے گئے تھے تو اور بھی ہوں گے میں یاد نہیں ہے اتنے سارے جائیں تو اور بھی ہوں گے میں یاد نہیں ہے جنید خان بھی ہو سکتا تھا ایسا نہیں ہے جنید خان بیزا کوئی تو بلو کافی پلیئر تھے جو ہاں پہ اتنے سارے جا رہے تھے تو اس میں جنید اور یہ جا سکتے تھے اور ٹی ٹوئنڈی میں یہ اپنا سویل تنویر اس میں پرفارم کیا نمبر ون رہتا ہے وہ پی ایس ایل ہو جائے ٹی ٹوئنڈی ہو جائے تو جو پرفارمر ہو اس کو کھلا سکتے ہیں آپ ایسا نہیں ہے تو یہ لوگ تھے کچھ لوگ جس طرح سے محمد عرفان کو آپ سولیہ لے گئے تھے ٹی ٹوئنڈی کے لیے وہ ان کو بھی آپ لے گئے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جنید خان کا کہہ رہی ہے کیا وہ ٹیپ والے واقعے کے بعد ہتم ہو گیا یا وہ پاکستان ٹیم میں کمبیک کر سکتے ہیں یہ ریزن پتا نہیں ہے شاید ضرورت نہ ہوں گیا بولر آگئے ہیں شاہین ہے پھر بہت سارے بولر نصیم آگیا ہے پھر عباس ہے پھر حویل خان کو لے کے آئے عمران ہے ساتھ میں وہاں بریاز ہے بولر تو بہت زیادہ ہیں ان کے پاس لیکن وہاں کو اس نے تو ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اگر بولر زیادہ ہیں تو پھر اسے مسوالہ کیوں واپس لانا چاہ رہے ریور سوئنگ کر لیتے ہیں وہی سوئے لیں صحیح مسوالہ کیا سیلیکشن میں کنفیوز نظر آتے ہیں جب آسٹریلیا گئے تو اس وقت عثمان کا عدد ساتھ تھے پاکستان جب سللنکہ آئی تو اس وقت بھی عثمان کا عدد ساتھ تھے لیکن اب بغیر کوئی میچ کھلائے وہ انگلینڈ میں نہیں کاش بھٹی جب آسٹریلیا گئے ٹیم کے ساتھ تھے جب پاکستان سللنکہ آئی تو اس وقت وہ ٹیم میں نہیں تھے اب وہ بغیر کوئی میچ کھیلے ٹیم میں واپس آگئے ہیں یا اس میں کنفیوز نہیں ہے وہ آپ نے جو نام لیے دو پلیئر کے نام لیے نا کاشب بھٹی اور عثمان قادر نا تو یہ انہوں نے دو پلیئر جو ہوتے ہیں نا یہ رکھے ہوئے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے لیے چھے جو ریجن کے جو کوٹس ہیں نا پروبینس کے یہ وہ ڈسکٹ کرتے ہیں اس کو ہونا چاہیے باقی پندنہ تو اپنے منائر ہوتے ہیں نا محضرت کے ساتھ باقی ایک تو ہوتے ہیں اس پر کھلتے ہو یہ ہوگا یا یہ ہوگا نومان ہوگا یا کاشب بھٹی ہوگا عثمان ہوگا یا دلاور ہوگا تو یہ جو چھے جو پروبینس کے کوٹس ہیں نا جو سیلیکشن کمیٹی یہ ان کو کھلنے کے لیے دیئے ہیں کہ دو پر کھلتے ہو باقی چودہ میرے ہوگئے میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے غلط تو کسی خلاف نہیں ہے لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں تو یہ آپ کے حیال میں یہ سسٹم جو ہے یہ ٹوٹلی فلاپ ہے یا آگے چل کر اس میں تھوڑی بہت کامیابی بھی مل سکتی ہے یا کامیابی مل سکتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اور سسٹم میں یہ جو آپ نے بات کیا ایسا چاہیے اس میں ایسا وہ اپنے ہی لگائے گا ہمارے سپانسرشپ کا فیشن اتنا ہے نہیں نیشنل ٹیم کو اس سپانسرشپ نہیں مل رہی اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پر کلپ کرکٹ ہے نہیں نیچے تو کرکٹ ہے ہی نہیں جس ملک میں نیچے کرکٹ نہیں ہو تو پھر وہ بتدریج نیچے جائے گی ہماری نیچے کرکٹ جڑا رہی ہے نظر آ رہا ہے تو یہ اس وقت نظر نہ کریں کہ گھر سے لا کے کھلانے پڑے لگے ہاکی جو ہوا ہے اتی طرح سے دور آور کانفیڈنس پیسہ آگیا گورنمنٹ کا پیسہ آگیا خرچ ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پلیر ہی نہ ہو ہمارے پر نیچے کرکٹ ہی نہیں ہے تو تھوڑا محنت کرنی پڑے گی ہمیں انڈر سکسٹین پر انڈر تھرٹین انڈر نائنٹین ان کا گروپ بنانے پڑے گی بڑی محنت ہے یہ اب بھی ہمارے شو میں شہداب کبیر آئے تھے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا نائنٹی سکس میں کچھ ایسا کلچر تھا بھائی جان والا کہ اگر آپ بھائی جان والا کلچر اپناتے ہیں تو آپ کا کیریٹ لمبا ہو سکتا ہے ورنہ نہیں تو کیا ایسی بات تھی یہ رب اپنی اپنی سوچیں شہدہ بہت چھوٹا تھا اس وقت نائنٹی سکس میں بہت چھوٹا تھا شہدہ یہ والا نہیں تھا جو ایس کم کرا کے آجاتے ہیں یہ واقعی میں چھوٹا تھا بہت تو اس وقت مچوریٹی اتنی نہیں ہوتی بعد میں مچور ہوا جب پلئیر بنا تھا اس کے بعد اتنا کھیل نہیں سکتا پاکستان کے لیے نمائندگی نہیں کرتا تھا لیکن ہوتا ہے لیکن جو لے کے آتا ہے وہ اپنے بہت سو بہت سوڑی بولے گا پائین بولے گا تو یہ یہ بات کسی حد تک مانوں گا میں صحیح جب 2003 میں پنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میچ میں آپ سے کیچ چھوٹا اور بعد میں اس کیچ کی کانٹروورسی کافی زیادہ ہوئی تو آپ کو کیا لگا تھا کہ الگ کپالی کو آؤٹ کرنا مشکل ہو گیا تو اس لیے آپ نے وہ کیچ اٹھا لیا یا واقعی آپ کو اس وقت سمجھ نہیں چلی تھی تھوڑا سمجھ میں نہیں آئی لیکن تھوڑی دیر میں سمجھ میں آگئی دی جانے دیا اس کو ایک آدھ پلیر سے میں نے ڈسکس کیا تو اس نے کہا جانے دے بھائی میں سہار جائیں گے وہ میں سہار چلے تھے وہ وہ رائی ڈیسیجن تھا میرا ٹھیک ہے غلط تھا لیکن جنگ اور پیار میں جائز ہے نا جنگ تھی ہماری بنگلہ دیش کے ٹیم سے اور وہ ضروری تھا آؤٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں اگر وہ انسیڈنٹ نہ ہوتا تو آپ پاکستان کے لئے کچھ عرصہ اور بھی کھیل سکتے تھے وجہ وجہ وہ نہیں بنی وجہ وہ نہیں بنی وجہ میری دوسری وجہ بنی میں نے کسی پروگرام میں ابھی بات کی تھی کیونکہ چوتھے دن جو میچ کے نا ہماری میٹنگ گی تھی ون ڈے ٹیم کے اس کے لئے تو شاید یونوس خان ویک پوائنٹ تھا میرا یونوس دو میچ نہیں کھیلا تھا اس نے ریسٹ کیا ہوا تھا یاتھر امید ہوا تھا آئے تھا ڈیبیو ہوا تھا حفیظ کا ڈیبیو ہوا تھا شبیر کا حفیظ کا سلمان باٹ یاسر علی فاران عادل یہ سارے ڈیبیو ہوئے تھے تو اس میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں کافی لوگ تھے ہمارے جعوید بھائی تھے صفیق پاپا سلیم یوتو شوہ محمد رمید راجہ حالون رشی جعوید میاداد آمیر سویل ایک کمرے میں دیتارے کسیل منائی شاید میں ریعت زیادہ کر گیا آج ہوتا تھا شاید ریعت نہیں کرتا یونوس کا نام نہیں وہ میں ریعت کر گیا یار جو آتی تھی موں میں جو وہ میں دے دی پاکستان کی ٹیم میں آپ کا سب سے آگیت کیا جی پاکستان کی ٹیم میں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ساتھ ہے دوست ٹائم ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ میرا جو ٹائم اچھا گزرا ایک آنے باسد کے ساتھ ارلی سٹیج وہ تھا آسف مشتبہ تھے پھر زمام اللہ کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا پاکستان یونوس مشتاق احمد عاقب جعبید آمیر سویل سب کے ساتھ اچھا پھر یونوس سب کے ساتھ دوست اچھا کبھی لائف میں کوئی ریگرٹ ہوا کسی چیز پر ہوتا ہے انسان ہوتا ہے ایسا نہیں کچھ ریکارڈ بچپن جب انٹرین ناشو کرکٹ میں آیا تھا تو میرے ٹارگیٹ کیے ہوئے تھے یار یہ ریکارڈ مجھے ٹھوڑ مجھے ٹھوڑ مارش یہ تو وہ میرے دہن ساری چیز ہیں تھی وہ کھیل نہیں تھا کا اتنی کرکٹ تو یہ وجہ ہوئی تو ریکرٹ تو ہوتا ہے لیکن کھیلنے کی حد تک ہی رہا وہ نہیں جو میں نے کیا اس کا ریکرٹ کوئی بھی نہیں دوبارہ لائف ملے گی یہ کروں گا دانش کرنے سلیم علک چاہیے چاہیے چار لوگ بنا دیتے ہیں پڑ جاتے پیچھے میں بھی دیکھیں میں سوچتا ہوں ملک ساپ کا یہ 20 سال ہو گئے اب عمر قید بھی جو ہوتی ہے عمر قید تو نہیں کہہ رہے جو آپ کو سزا ہوتی 14 سال کی ہوتی ہے اگر آپ کو 14 سال کے بعد تو یہ ہوتی ہے میں تو یہ ہی بولتا ہوں کی ڈا ٹائم گوزار لیا ٹائم گوزار لیا میں سافت کرنر تو رکھتا ہوں ایک کرکیٹر تھے باقی دانشو تو انگلینڈ کا کیس ہے پاکیسان کا نہیں پاکیسان کا کیس نہیں پاکیسان کا انگلینڈ کرکیٹ بوٹ کیا اور ورٹیکل 6 جو ہائی سی انگلنڈ کی ای سی بھی کی ہے لیکن وہ لاغو پورے دنیا کے کرکٹ پہ ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہونے چاہیے تھا یہ تو آٹھ مارچ کو بھی پی سی بی جواب دے چکا تھا دانش والے کیس پہ لیکن وہ وربلی چیزیں تھی ہیں ابھی انہوں نے اوفیشلی کام کیا تو انہوں نے اوفیشلی جواب دیا ہے دونوں کو تو اتنا آسان نہیں ہے سپورٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ پہ پی سی بی کا دورا میار ہے کچھ دورا میار ہے پی سی بی دیکھو اس میں کوشش کر رہا ہے ختم کرنے کی لیکن مشکل کام تو ہے نایر آپ بھی مانیں کیسے کسی کے مائن کو کنٹرول کر سکتا ہے پی سی بی ہو یا ای سی بی ہو یا بی سی سی آئی ہو بہت مشکل ہے کرپشن کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے دیکھیں کتنے سارے قوانی نے ختل کے چوری کے لیکن ہوتی ہے ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے یہ کہنا کہ پی سی بھی دورا میار نہیں کہہ سکتے اب نہیں کہہ سکتے پہلے آپ کہہ سکتے تھے ابھی کام تو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی آتا ان کو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تمہیں غلطیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے غلطیاں ہوتی ہیں تو سیکھیں گے ابھی ٹائم بہت ہے ابھی تو یہ بہت ساری چیزیں ابھی نئے قانون سادھی کرنے جا رہے ہیں محمد آمد کو ٹیم میں واپس لانے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا اس سے دوسرے لڑکوں کے لیے بھی اداہ کھلی اب تو کھل دی نا اب تو ہم یہ بولیں غلط کیا چلو کھل دی بیزی بھی نہیں دوسروں کے لیے بھی کھولو سلمان بٹ کے لیے بھی کھول دیتے ہیں آصف کے لیے بھی کھول دیتے ہیں تو اسے تاثر جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے نا یار یہ انہوں نے صرف آمیر کے لیے کھولی تھی وہ تاثر غلط غلط مطلب کہ اب بیس آجب پرکٹ ختم ہو جائے گی ان سب کی ہم اگر بندگی بات کریں گے ہم بولیں گے سیٹی صاحب کے دموانے میں یہ ناجائز ہوا تھا اس خطے سرزمین پر یہ چیز غلط ہوئی تھی جو کہ ایک بندوں کو کھیلنے دیا باقیوں کو نہیں کھیلنے دیا تو سلمان بٹ کی پرفومنز اچھی تھی اگر وہ کھیل دکتا تو وہ بھی کھیل دکتا تو یا تو ایک کے لیے کھولتے بولتے باقی نہیں کھیلیں گے تو یہ دورہ میار یہاں پہ آپ کہتے ہیں دورہ میار شرجیر خان کو ٹیم میں واپس آنا چاہیے یا انہیں بھی اپنی اب تو راستہ کھول دیا مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں گے تو میں تو نہیں آنے دیتا کسی کو لیکن اگر ایس پر رولز ہم بات کرتے ہیں آئی سی سی اور پی سی بی کے رولز کے اوپر اور جو اگرمپل سیٹ کی ہے ہم نے آمیر کی تو شرجیل کیوں نہیں کھیل دکتا اب روک ہی نہیں سکتے تو دومیسٹک تو شروع کر دی نا پی ایس ایل کیا جو آسیف اور سبت جیسے کھیل ہیں وہ بھی شروع کر دیا تھوڑی سی اپنی فٹنس کرے گا تھوڑا سا اپنا گیم تو اچھا ہے وہ جیسا بیٹمنٹ نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی تھوڑا سا شو کرے گا وہ نیٹ ٹیم میں وہ آ جائے گا ٹیم میں تو ہم روک نہیں سکتے ہیں ایکزمبل سیٹ ہو گئی ہیں آپ کو ذاتی تو جی آپ کو ذاتی تو پر کس کھلاڑی کے میچ فکسنگ میں انوالف ہونے پر دھوک ہوا خالد عطیف کے وہ ایک جھٹکا لگا مجھے نا بلکہ انسان کی اپنی فطرہ سے ہو گیا چھوڑا کسی سے بھی ہو گیا شرجیل ہو گیا ظلمان بٹ لیکن خالد اس سے نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا وہ بہت مذہب کے بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن خالد سے نہیں ہونی چاہیے اس کو سب پتا تھا کیونکہ بریفنگ ہوتی ہے ایک ہاتھ رہتے ہو پر ہوری پیر تو اس کا بہت افسوس ہوا مجھے اور آج تک ہے اور ہمیشہ دندگی بھر رہے گا یہ جو چیز ہے باقی میں ہر ایک کو معاف کر سکتا ہوں خالد کو نہیں کر سکتا اس کے بعد خالد لطیف کی کبھی آپ سے بات ہوئی کیونکہ خالد لطیف آپ کے ہوتا ہے بات دیکھیں میں لگائی دھوڑی ہوتی ہے کی تھی سے ٹھیک ہے اس نے کی کیا اس کی اپنی ملک صاحب سے اگر میری ہو سکتی ہے جو میرے رائیول تھے خالد سے کیوں نہیں خالد سے بات ہوئی تھی میری بہت ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ کہ ویسا نہیں رہا جیسا آپ کو پتا ہے رشتہ ایک ہوتا ہے لیکن یہ کہ بات ہی تو جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی مجھے کبھی بات کرنی ہوتی ہے تو بات کرتا ہوں میں لیکن یہ ہے کہ ایکزمپل سٹ کی ہے ایسا نہیں ہے ایکزمپل سٹ نہیں یہ کیونکہ گھر سے سٹ کرتے ہیں اگر میں کسی کو دوں گا نا میں گھر پہ کر کے گیا ہوں دیکھیں اس کی جوب پورٹکاسٹیں میں ختم ہو گئی ہے لیکن ہم نے تین پلیئر کی ہے چار پلیئر کی ہم بات کریں گے پاکستان میں وابڈا میں ہیں محمد آسل بھی ہیں گورنمنٹ ایمپلائی ہیں سرمان بڑ بھی ہیں گورنمنٹ ایمپلائی ہیں محمد آمیر سویس سادرن میں ہیں کیسے جوب پاکستان کانسٹویشن کے مطابق ان کو جوب ملی نہیں سکتی اور کوئی بندے نے پٹیشن ڈالی ہی نہیں پاکستان میں اتنے محبے بلتا ہیں سارے ایک بندے نے پٹیشن کانسٹویشن کے جوب پہر ہی نہیں دیکھتے ایک کرمنل ایکٹ انہوں نے کیا ہوا ہے پروون ہے سادر ملی بھی سادر یافتہ کو ہمارے تو صرف لیٹر ایشو کیا تھا پی سی بھی جوب ختم ہو گئی ہم نے ایکزمپل شیٹ کی ہے اور اتنا ہم نے کسی کو کسی کو چرچہ بھی نہیں کیا اور ہم نے نکال دیا جو تھا وہ کیا ہم نے کر کے دکھائے کوئی ایسا اپنے گھر سیٹ کرو گے ایکزمپل بناو گے پوڈکاسم میں نہیں ہے کامران کامران کی جوب ختم ہو گئی شادیب حسن کی جوب ختم ہو گئی تین ایکزمپل سیٹ کی ہیں ہم نے آگستان میں ہے کوئی مائی کالال جو کر کے دکھا دے سرکاری جوب چھوڑ کے چھوڑوا دے نہیں ہے کوئی بھی یہ تو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم نے ایکزمپل سیٹ کیے ایکزمپل سیٹ کیے ایکزمپل سیٹ کیا اعمر اکمل کا کیا دیکھتے ہیں کہ اعمر اکمل کے حق میں فیصلہ آئے گا یا پی سی بھی وہ کیس جیت لے گا یار اتنا اعمر اکمل کا گیم ایریلیونٹ ہو گیا پرسنل ہو گیا وہ پاکستان کا اس میں کالالک نہیں پاکستان ٹیم میں میرے نشاءال کہ وہ واپس آ رکھتا ہے جو نئے پلیئر آگئے ہیں جو ریپوٹیشن بن گئی ہے ہمارے ریپوٹیشن میں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پی ایسل میں کوئی لے لے گا سلور کٹیگری میں گول میں لے لے گا دو سال تو دیں گے تین سال کی سزا ہے کم کر کے بھی دو سال تو دیں گے ایک سال تو ہونے والے ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں جا کے تو سزا ملنی چاہیے دو تین سال کا گیم چھوڑی دو لائف بین لگاؤ صحیح یا تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دمیان کچھ بھی نہیں آنی چاہیے آئی سی تھی یہ لاؤز ہے تھے نا کہ آپ نے ایک رکھا بچے میں نے ایک سال ڈیر سال دو سال اس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے بار بار کیسیز آ رہے ہیں شاید نا سوڑا سٹرکٹ ہو جاتے لائف بین لائف بین کہ یہ جان ہی رہے یہ لوگ وہ وہ مشکل ہو گیا ان کے لیے شاید کیونکہ شاید ان کو پشن نہیں ملنے لائف بین کے لیے مل بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ کسی کا بریڈ اینڈ بٹر شاید روک نہیں سکتے اس پر پاکستان کے کونسٹویشن کے مطابق پی سی بھی کے نہیں آپ روک نہیں اس کا ایک ذریعہ ماش اگر کرکٹ ہی ہے تو آپ روک نہیں سکتے شاید مجھے سے لائف بین نہیں کرتے کامران اکمل ڈومیسٹرک میں اتنی پرفارمنس دینے کے باوجود ٹیم میں شامل نہیں ہو رہے تو کیا ان کا کیریہ ختم ہو چکا ہے یا ان کی ٹی ٹوانٹی میں واپسی دیکھتے ہیں آپ یا ارموسٹ مجھے لگ رہے کہ اتنی چانسز نہیں ہے کیونکہ سرفراز کے بعد اگر کسی کو آنا تھا وہ کامران اکمل تھا لیکن ابھی جو انگلینڈ کی ٹیم میں اگر کوئی ٹی ٹوانٹی کھیلے گا تو وہ سرفراز ہی کھیلے گا تو ابھی مندہم ہو گئے چانسز نہیں لیکن چار سال پہلے جب پرفارمن کر رہا تھا تین سال پہلے یا دو سال پہلے پرفارمن کر رہا تھا دونوں ساتھ کھیل سکتے تھے جیسے بٹر اور بیرسپس ساتھ کھیلتے ہیں سرفراز اور کامران اکمل ساتھ کھیل سکتے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں انٹری ہو گئی دوسرے پلیئر کی امام اللہ کا آگئے پھر دوسرے پلیئر آگئے لیکن کامران اکمل جیسا پلیئر میں تو پورا اپنی ٹیم میں رکھوں اس کو ہم نے ضائع کیا اس کو بعد میں جو ٹی ٹوانٹی میں مارڈن ڈے کرکٹ وہ کھیلا ہے میں نے نہیں دیکھا اتنا اچھا کھیلتے ہو کسی اور کو دوہل نظیر کو ٹیم میں شامل کیا ہے اسے اتنے چھوٹی ایج میں ٹیم میں شامل کرنا ٹھیک ہے یا اس سے ابھی جہاں اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو جنگ پلیئر کو بھی لے کے جانا ہے تجربہ ہو جائے گا وہ گئے دیکھیں گے ٹیم کے جو پلیئر ہیں یہی فیوچر میں کھیلیں گے نا سارے تو دو سال بعد اگر وہ ٹیم کے اندر آتا ہے تو اس کے پتہ ہوگا کہ کس طرح سے ڈیسی روم میں رہا جاتا ہے کھیلا جاتا ہے وہ ان کے سپ لے رہے ہیں تو تجربہ ملنا چاہیے تو ٹھیک ہے فیصلہ ٹھیک ہے پی سی بی کا آپ کی لائف سب سے اچھا دن اور سب سے برا دن کھونسا برا دن یار برا دن کو چھوڑ دو اچھا دن یار کیا روکی سوچا نہیں روزانہ چاہیے ہوتا ہے ہماری دن روزانہ چاہیے ہوتا ہے اگر راشت لطیف کو ماضی میں جانا پڑے تو کیا وہ پاکسان کے لئے کرکٹ ہی کھیلنا چاہیں گے یا کچھ اور کرنا چاہیں گے پولیلیکس سیاست میرا اگرہ یہی سوال تھا کہ آپ سیاست میں کب آرہ ہیں نہیں آنگا نہیں آنگا نہیں بہت گندی سیاست ہے لیکن جس طرح کہ آپ بندے ہیں مو پر بولنا اور سچ بولنا اس طرح کے بندے کو سیاست میں ہاتھوں ہاتھ لوگ لیتے ہیں تو آپ نے ویسے کبھی کوئی آپ کو آفر نہیں ہوئی الیکشن گیر لڑنے کی یا کسی پارٹی سے کراچی میں دو دفعہ نہیں منع کر گیا اور سینیٹر کی بھی تھی بہت آفر ہوئی ہے تو ویسے کراچی میں آفر ہو سکتی ہے پاکستان میں ویسے کراچی والوں میں دو پرسنٹ کوٹا ہے یہاں والے تو برداشتی نہیں کریں گے سہی تو پاکستان کی ٹیم کے چانسز انگلینڈ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں بیٹنگ لائن اپ دیکھیں آپ جو روٹ آ جائیں گے ان کے پاس لیکن خوڑی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کو کر کر سکتے ہیں تو چانس پاکستان کے ہیں بلکل فواد عالم یا افتخار ایمن دونوں میں سے کس کو پلینگ ایمن میں ہونا چاہیے پہلے حریس سوہیل کھیلے آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ پھر اگلے ٹیسٹ افتخار کھیلے پھر حریس پنڈی والا ٹیسٹ کیلے پھر رن کرتے ہوئے چلے گیا اب وہ نہیں دوبارہ سکھار کو لے کبیلہ ستم پاکستان کی ٹیم میں سلیکشن پر ہوتی ہے یا کوئی میریٹ بھی ہے ایسا نہیں ہے میریٹ ہوتی ہے لیکن بھی ہے ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہے یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہر جگہ ہے ہر جگہ تھوڑا بہت لائکنگ ہوتی ہے صحیح اور اب بھی دپارٹمنٹ جو کت کٹ ہے اس کو پاکستان کے دومیسٹرک سٹرکچر میں آپ واپسی دیکھتے ہیں یا وہ مشکل ہے اب اب مشکل لگ رہا ہے سال تو کیونکہ پی سی بی سے بھی بات ہوئی اور بھی لوگوں سے بہت ہوئی ہے تو مجھ کی لگ رہا بھی نا صحیح ہونا چاہیے ہونا چاہیے بس ہے ہمارے جو نئے آنے والے لڑکے ہیں یا پلیئرز ہیں کوئی اگر آپ میسیج دینا چاہئے یا شورٹ کٹ نہیں کوئی بھی شوق سے کھلو کوئی کھلو لیکن یہ کہ چوری نہیں کریں چوری ہوتا ہے نا آپ کے کام چور جیسے ہوتے ہیں لیزی نہیں ہو محنت کرو فل کرو اور یہی ہے کہ محنت کرو اور محنت کا پھل ملتا ہے سہی تینک یو سو مچ راشر بھائی تین کیو سو مچ سر زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا تین کیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ